میں ہوں عبید حسین شیک آپ کا خوار مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناٹا کے ایکسپریس میں بارڈ سمکشہ سی ایم کا بجاپور دورہ سی ایم بننے کے بعد آج پہلی بار یڈور اپا سیدھے رائچور سے بارڈ کی استیتی کا جائزہ لے نے بجاپور پہنچ کر سائنک سکول سے پائیڈل ہی آئی بی کا رکھ کیا ان کے ساتھ اپپو پٹن شٹی نگر ویدائق بسنگوڑا پاتل سہید کئی نائک رہے موجود بار سے پیڑیت علاقوں میں ہوئے اور ہو رہی نقصان اور فلوقت اٹھائے جانے والے قدموں کے بارے میں ادھیکاریوں سے جانکاری لی اس موقع پر بھی جنتہ ان کے پاس پہنچ کر اپنی سمسیہوں کو بتایا جمہو کشمیر ویشیش استانمان رد فیصلے کا سوگت کیا بسنگوڑا پاتل اتنار نے کیندر سرکار نے آج ایک فیصلے میں جمہو کشمیر کو سمویتان کی دھارہ تین سو ستر کے تحت دیے گئے ویشیش استانمان کو رد کیا اس فیصلے کا بڑی گرم جوشی سے سوگت کرتے ہوئے بجاپور نگر یمیلے بسنگوڑا پاتل نے کیندر کے گرام منتری امیر شاہ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے آج بی جے پی کے سنستا پک ادیکش شام پرساد مکر جی اور سردار واللہ بھائی پٹل کی آتما کو شانتی ملی ہے بہت جلد ہی کیندر سرکار پاکستان کے قبضے میں استید کشمیر کو بھی قبضے میں لے کر اکھنڈ بھارت کے سپنے کو ساکار کرے گی اس بڑے فیصلے کے تحت آج شام شہر میں جشن منانے کی بھی بات کہی ویدائی بسنگوڑا پاتل نے پراویٹ اسکول سے محبت سرکاری اسکولوں کی اندے کی ذمہ دار کون سرکار شکشہ کے شیطر میں کروڑوں کا انودان دے رہی ہے آج سرکاری اسکول بھی پراویٹ اسکول کے مقابلے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے مگر یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ چامراج نگر جلہ کے وانے گورڈن ہنڈی سدھا یانا پور لنگد پورا اور کامن گیرے گراموں کے سرکاری اسکولوں پر تعلہ لگایا گیا ہے اس کا بڑا کارن بچوں کی کمی ہے یہاں کے ٹیچرز کو دوسری اسکول میں بھیجا گیا ہے بچوں کے اسکول نہ آنے کا بڑا کارن بتاتے ہوئے ڈی ڈی پی آئے نے کہا کہ پوشکوں میں بڑھ رہی انگلیش بھاشا کا پرباؤ اور پراویٹ اسکول کی طرف جھکاؤ ایسی حالت میں کوئی کیا کر سکتا ہے اس کے باوجود بھی ان اسکول کو رد نہ کر کے سٹوڈنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے تین سال تک یہی حالت رہی تو اسکول رد کیے جائیں گے کہا ڈی ڈی پی آئے نے سرکار کو دوش دینے کی بجائے پوشکوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پراویٹ اسکول نہ بھیج کر پہلے سرکاری اسکول بھیجیں ہندو مسلم بھائی چارے کی انوکی مثال ناغ پنچمی کے دن ناغ پوجا کے لیے اچت زمین دان کیا یوٹی کادر نے درم جات پات ہندو مسلم کے بیچ بڑھ رہی دھوریوں کے اس دور میں ناغ پوجا کے لیے اپنی زمین ہندووں کو اچت روپ میں دے کر پور و سچیو یوٹی کادر نے ہندو مسلم بھائی چارے کے بہترین مثال پیش کر کے ہندووں کا دل جیت لیا ہے مانگلور جلہ بنٹوار تعلق کا کہ پریہ تڑک میں یوٹی کادر کی زمین ہے جب وہاں کے دلوائی پریوار والوں نے ان سے نویدن کیا کہ اس زمین میں ناغ دیوتا ویراج مان ہے وہاں پر وہ ناغ دیوتا کا مندیر بنا کر پوجا کرنا چاہتے ہیں اور قیمت بھی دینے کی پیشکش رکھی دلوائی پریوار والوں نے جب اس بات کو سنا تو یوٹی کادر نے اپنے زمین میں سے آدھا اکڑ زمین ان کو ناغ دیوتا کی پوجا کے لیے دے دیا اور زمین کی قیمت لینے سے بھی انکار کر دیا مندیر مسجد کے لیے لڑ رہے لوگوں کے لیے ایک بڑا سندیش ہے ادھیکاریوں کی لاپروائی جنتہ کی قوم سنے فریاد دھاروار جلہ کلگٹ کی تعلق کا کہ تومری کوپا گرام کے بہت سے لوگوں کو ہسپتال میں بھڑتی ہونے کی نوبت آ گئی ہے دست الٹیاں بخار سے جوج رہے اس گرام کے لوگوں میں کسی کو ٹائفڑ تو کسی کو ملیریا تو کسی کو ڈینگو بیماری ہوئی ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ گندے پانی کے سیون سے ایسا ہوا ہے گرام میں پینے کے پانی کے لیے دو ٹنکیاں موجود ہیں کئی سالوں سے شاید ان ٹنکیوں کی ساپ سفائی نہیں ہوئی اور اب لگاتار ہو رہی بارش کا پانی بھی اس میں مل گیا ہے جس کے کارن پانی میں لوہے کانچ کے ٹکڑے کیڑے مکوڑے نہ جانے کیا کیا آ رہے ہیں ایسے پانی کو پی کر ہی گرامستوں کو بیماریاں ہوئی ہیں کہہ رہے ہیں گرامست سممندیت ادھیکاریوں کو سوچ پینے کے پانی کے لیے نیویدن کیا گیا ہے مگر کوئی بھی ادھیکاری اس اور جھاکا تک نہیں شکایت کر رہے ہیں اسطانیہ نیواسی اب دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کی فریاد کب سری جائے گی ہاویری کے وردہ ندی میں گمنام لاش برامد ہاویری جلہ ہانگل تعلقہ کے واسن اور سومپور کے پاس اسطانیہ ندی میں اندازن 40 سالہ ایک انجان ویکتی کی لاش پائی گئی ہے یہ پانی کے باہوں میں بہے کر آنے کی شنکہ جتائی جا رہی ہے آدور پولیس موقع پر پہنچ کر جانچ کر رہی ہے دیکھنا ہے کہ ماملہ کیا ہے گھر کے چراغ سے گھر کو لگی آگ گھر میں بھگوان کے تصویر کے سامنے لگائے گئے چراغ سے کپڑوں میں آگ لگ کر سلینڈر پھٹنے کی گھٹنا دھاروار تعلقہ کے نریندر گرام میں گھٹی ہے جہاں پر اسطیت شنکرپا گنیگر کے گھر میں آگ لگنے سے کافی نقصان ہوا ہے آگ لگنے پر گھر والے باہر دوڑ پڑے جس کے کارن کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا دمکل کرمچاریوں نے آگ پر کابو پا لیا ماملہ دھاروار گرامین پولیستانے میں ہوا ہے درج کانگریس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا بی سی پاٹیل بینگلورو کے دھاولگیری نیواز میں سی ایم ایڈورپا سے ملنے آئے ہریک کیرور کے نیلمبیت کانگریس ویدائک بی سی پاٹیل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنے شیطر کے ابھی وردی کی چرچہ کرنے میں آیا ہوں سی ایم نے مجھے اس ماملے میں بھروسہ دیا ہے برکاست کیے گئے ماملے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وکیل روہٹگی سے بات ہوئی ہے سبھی کانونی پہلوان پر چرچہ کی گئی ہے سپریم کورٹ سے ضرور انصاف ملے گا اس موقع پر سپیکر رمیش کمار کے فیصلے کی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ سپیکر کو اس طرح ایک طرف فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا کانگریس میں لوٹے نے کی بات پر کہا کہ ادھر پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا کہا بی سی پاٹیل نے بی ایس ایڈور اپا کی گئر کانونی سرکار بہت دن نہیں چلے گی پورو منتری ایم بی پاٹیل کل بیجاپور میں آیوجیت میراثن کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پورو گرہ منتری ایم بی پاٹیل نے بی جے پی اور سی ایم ایڈور اپا کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ آپریشن کمل کے ذریعے سرکار گرا کر گئر کانونی طریقے سے بی جے پی ستہ میں آئی ہے بی ایس ایڈور اپا سی ایم بن کر ایک ہفتہ ہوا ہے پر اب تک منتریوں کی نیوکتی نہیں ہوئی ان کا ون مین شو کھیل چل رہا ہے کہا ایم بی پاٹیل نے ہمارے سمائے میں جنتہ کی فکر کرنے والے ایڈور اپا اب جنتہ کی بھلائی کی اور دھیان نہیں دے رہے ہیں ستہ میں آتے ہی ٹیپو جینتی رد اور پولیس ادھیکاریوں کے ٹرانسپر میں بیزی ہیں ایڈور اپا جبکہ اتر کرناٹک کے سبی جلوں میں باڑ کی کارن جن جیون اس وست ہوا ہے پہلے سی ایم کو باڑ سے پرباوی تلاکوں کی جنتہ کے لیے کام کرنا چاہیے کہا ایم بی پاٹیل نے بائیک اور بس کے بیچ ٹکر پرنسپال کی موقع پر ہی موت گلبرگا شہر کے رنگ روڈ پر بھالکی سے بیلگام کی اور کے ساٹی سی بس جا رہی تھی ادھنور کروس کے پاس اپنے بائیک پر جا رہے 35 سالہ وٹل ہگار کو بس نے دھکا دے دیا تو موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ امبیڑکا ریسیڈینشل اسکول میں پرنسپال تھے نگر ٹراپک پولیستانے میں ماملہ ہوا ہے درج جمہو کشمیر کو دیے گئے وشہشستان مان کو رد کرنے پر ایم بی پاٹیل کا بیان آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے پوروگرہ منتری ایم بی پاٹیل نے کہا کہ اس ماملے میں میں نے اتنا یہ سنا ہے جتنا میڈیا میں آیا ہے اس ماملے کے سبھی پہلوں پر گوھر کر کے میں اپنے رائے دوں گا کہا یم بی پاٹیل نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس